تجارت کرنے سے پہلے تجارت کرنے والے آدمی کو ان مسائل کا علم ہو جو اس کے تجارت سے متعلق ہیں جن چیزوں کی وہ تجارت کرنے جا رہا ہے جو مال وہ خریدنے جا رہا ہے گویا کہ حلال و حرام کو وہ پہچانے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اسے پہچانے اسے سیکھے اور جانے جن چیزوں کی تجارت کو حلال قرار دیا ہے اسے سیکھے جانے اور پہچانے تاکہ حلال تجارت کو اپنی زندگی میں داخل کرے حلال ذرائع آمدنی کو اپنی زندگی میں داخل کرے اور حرام سے بچ سکے یہ بہت بڑی چیز ہے علم والے اور بغیر علم والے اس دنیا کے اندر برابر نہیں ہو سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم حاصل کرنے کا حکم دیا ہے شریعت کے وہ احکام جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے ہماری عبادت سے ہے ہماری روزیوں سے ہے ان میں اگر ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کے احکامات کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نہیں سیکھا اور اس کے سلسلے میں جانکاری نہیں لی تو ہماری اور آپ کی زندگی اس دنیا کے اندر جہالت کی بنیاد پر گمراہیوں کا شکار ہو جائے گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ بات بہت مشہور تھی کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بازار میں جاتے تھے تو تاجروں کو اکٹھا کرتے تھے اور بہت سخت وارننگ دیتے تھے سننے ترمیزی کی روایت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ خود کہا کرتے تھے کہ جسے تجارت کے مسائل کا علم نہ ہو حلال و حرام کی تمیز نہ ہو وہ ہمارے مارکٹ کے اندر خرید و فروخت نہ کرے وہ تجارت نہ کرے وہ پہلے جائے دین کو سیکھے حلال اور حرام کی تمیز کو سیکھے کونسی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے تجارت کرنا جائز ہے کونسے ذرائع آمدنی ہیں جو ہمارے لئے حلال ہیں ان کو پہچانے اور کونسے راستے کونسے طریقے ہمارے لئے ناجائز اور حرام ہیں ان کی بھی تمیز سیکھے ان کو بھی پہچانے تب وہ مارکٹ میں آئے دکان لگائے بازار لگائے یہاں سعودہ صلف خریدے اور اسے بیش کر کے نفع حاصل کرے روزی کمائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ موجودہ زمانے میں ہمارے تاجر بھائیوں کے لئے بہت اہم ہے آج ہماری اور آپ کی تجارتی زندگی کیسے گزر رہی ہے اس طریقے سے ہم اور آپ شرعی اعتبار سے اپنی تجارتوں کے بارے میں اپنے بزنس اور کاروبار کے بارے میں علم رکھتے ہیں کہاں تک ہم اور آپ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ اس کا تعلق حلال سے کتنا ہے اس کا تعلق حرام سے کتنا ہے محترم ناظرین کرام ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس چیز کی طرف توجہ دے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو اپنی تجارتی زندگی میں داخل کریں بغیر مسائل جانے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے ہم مارکٹ میں کوئی ایسی چیز لانچ نہ کریں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کسی ایسی چیز کو نہ خریدے اور بیچیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شبہ کے راستے سے جہالت کے راستے سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کے اور اللہ رب العالمین کے غیظ و غزب کے شکار بن جائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ایک سچے پکے تاجر کے اوصاف کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے حلال و حرام کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین اکرام تجارت کے مسائل کا علم ہمارے اور آپ کے لئے بہت ضروری ہے جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اسی طریقے سے ایک کامیاب تاجر کی صفت یہ ہے کہ وہ تجارت کرنے سے پہلے اہل علم سے جانکار اور تجربہ رکھنے والے لوگوں سے مشورہ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور استخارہ کرتا ہے استخارہ یہ ایک نیکی کا اور عبادت کا طریقہ ہے سنت کا راستہ ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ ایک بندہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے حضور دو رکات نماز پڑھے اور استخارہ کی وہ مشہور دعا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اسے پڑھ کر کے اللہ رب العالمین کی توفیق طلب کرے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ کام میرے لئے دنیا میں بہتر ہے میرے لئے حلال ہے اور اس کے ذریعے سے مجھے دنیا کے اندر آسانی اور تیری نعمت مل سکتی ہے تو اللہ اسے آسان کر دے اور اگر یہ کام میرے لئے دشوار ہو اس کے ذریعے سے دنیا میں پریشانی آسکتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کام کو میری زندگی سے ہٹا دے اللہ سے توفیق طلب کرے اللہ رب العالمین سے مدد ماغے اور اس طریقے سے وہ تجربے کار لوگوں سے مشورہ کرے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے صحابہ کرام آپس میں اہل علم سے مشورہ کرتے تھے اور اس طریقے سے مشورہ کر کے وہ اپنی زندگی میں ان بھلائیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جو دوسرے لوگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں اپنی زندگی میں داخل کیا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو اگر ہم اور آپ دنیا کی زندگی میں داخل کریں تو کامیابی کے ساتھ ہماری اور آپ کی زندگی گزر سکتی ہے بالخصوص ہمارے تاجر بھائی اپنی تجارت سے پہلے اپنی دکان کو کھولنے سے پہلے کوئی فرم اور کمپنی لگانے سے پہلے اگر استخارے کی نماز پڑھیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر ان کی تجارت کی کامیابی کے لیے اور اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد ہوگی اور وہ خیر کے راستے پر توفیق الہی کے راستے پر چلیں گے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں تجارت کے وصول اور آداب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں